اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن آج ہم آپ کے لئے جو سب سے آسادت اور سب سے سادہ طریق ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے جھٹ پر چڑنی بلیں گی اور مزیدار بھی ہوگی سادہ بھی ہوگی اور فائدے والے بھی ہوگی اس کے اندر ہم نے لیا ہے دو عام لیا ہے عام کو دھو کے صاف کا لیا ہے اوپر سے چھلکو تار لیا ہے ایک عدد درمیانہ پیاز لیا ہے پدینہ لیا ہے پدینہ میدے کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے میدے کے لئے بھی ٹھنڈا رکھتا ہے آدھا چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے زیرہ جو ہے وہ میدے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے ایک جو دو عدد سبز میرچ ہے اور اس کے اندر ہم نے لیا ہے لیسنڈ کا ایک جواب یہ سب چیزیں ہم نے لے کے اس کو دوری کے اندر کوٹ لینا ہے بریک بری کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد اس کو سارو کرنے کے لئے پیش کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو چوپر کے اندر ڈال پر چوپ بھی کر سکتا ہے ہم کو لے کے اس کی بریک بریک اس کی گھوٹلی نکال لیا ہے اور اس کو بریک ٹکڑوں میں کھاٹ لیا ہے پوشش کریں کہ آم جو ہیں وہ بل کو اندر اُست اتاز ہونا چاہیے اور اس کو بریک بریک ٹکڑوں میں کھاٹ لیں ہم نے بریک بریک ٹکڑوں میں کھاٹ لیا ہے اور اس کے اندر ہم پیاز شامل کر رہے ہیں پیاز شامل کر کے پیاز کو بھی کوٹیں ایملی وغیرہ جو ہے اس کی کھائی ہے پیاز کو بھی کوٹے جا چکے ہیں پیاز کو بھی کوٹے جا چکے ہیں پیاز نے اس میں ڈال دیا ہے دیگر میں سارا جاتے ہیں ہم شامل کر دی ہیں سبز میرے جواز کو کھاٹ کے ڈال رہے ہیں اس کی بھی کوٹائی کریں گے پھر بات یہ گھر کے اندر بنائی جانے والی چٹنے ہی بہت ہی مددار سادہ اور بہت ہی سستی ہے آپ گھر کے اندر بھی شک اس کو رزانہ بنا سکتے ہیں یا فریج کے اندر بھی رکھیں اس کو پریزار بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو لمبے عرصے تک پریزار کرنا ہو محفوظ کرنا ہو تو اس کے اندر سرکر ڈالنے یا ٹائٹ یا اس کے اندر باند کر کے رکھیں جی الحمدللہ ہماری یہ ہے موسیقی